اسلام علیکم ناظرین الجزیرانیوز کے سطح میں ہو اور فاطمہ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے گزشتہ روز کے اجلاس میں ناظرین با الفاظ کا استعمال کرنے والے عراقین پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی اسپیکر قومی اسمبلی کے جانب سے پابندی کا سامنا کرنے والے حکومتی عراقین علی نواز ایوان عبد المجید خان اور فہیم خان شامل ہیں جن پر قومی اسمبلی حدود میں داخلہ پر پابندی آئید ہوگی جبکہ اپوزیشن ارکان میں سے شیخ روحیل ازغر آغا رفی اللہ حامد حمید اور علی گوہر پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ایوان کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے گی الجزیرہ نیوز کے مطابق گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہنگامی آرائی اور ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ گالی گلوش پر تمام حلکوں میں شدید دکھ اور تشفیش کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے بھی گزشتہ روز ہونے والی ہنگامی آرائی کا نوٹیس لے لیا ہے موسیقی